موسیقی تو ڈاکٹر تنزیلہ آپ یہ بتائیں کہ ارثارٹکس آپ ڈیل کرتی ہیں آپ ارثارٹک کنسلٹنٹ ہیں تو جو ہے آپ کا ایکسپیرینس ایسے بچوں کے لیے جو ہے جو جن کو ہم سپورٹس بنا دیتے ہیں تو وہ آپریشن ہماری طریفی کے ساتھ فیزیو ثیرپی کی طریفی کا اپریشن کیسے کیسے کوئڈینٹ کرتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ان شارٹ ہمیں باتا کریں باتا اس کی فورٹ کو نائنٹی ڈگری اینکل پہ لانے کے لئے تاکہ یہ سانی سے چل سکے اور کھڑا ہو سکے اس کے لئے ہم نے اس کو بچے کو دیا تھا اے ایپ کو اس کے علاوہ جو اس کے نی میں ایشیوز آرہی تھے کہ یہ اس کا نی بینڈ پوزیشن میں تھا یعنی کہ فلیکس تھا تو اس کو اس کو سٹریٹ کرنے کے لئے آپریشن کے ٹائم آپریشن کے بعد اس کو اس پوزیشن میں مینٹین کرنے کے لئے ہمیں اے ایپ کو دیا تھا یعنی کہ نی اینکل پوٹ اورثوسیس تاکہ اس کی پوزیشن اس کو مینٹین کیا جا سکے نی جوائنٹ کو امموبلایز کیا جا سکے اس سے آپریشن میں بھی اس کا آ جاتا ہے کہ امموبلایزیشن کی وجہ سے اس کی ہیلنگ اور ریکووری اچھی ہو جاتی ہے اور ساتھ پوزیشن بھی مینٹین ہو جاتی ہے اور ساتھ پوزیو تھرپی میں بھی اس کا یہی رول ہے کہ جس ٹائم پھر آپ نے ورزشے کروانی ہوتے ہیں اس ٹائم وہ اتارنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اسی پوزیشن کو نائٹی دلی آنگل کی مینٹین کرنا ہوتا ہے ایڈا آنگل کے اوپر اسٹریٹ جو ہوتی ہے نی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے ایئر پو اور کے ایئر پو دیا تھا اس سے ان کی سپاسٹی سٹی بھی ریڈیوز ہوتی ہے اچھا ان کی میں دیکھا کہ سپائن میں بھی سپاسٹی سٹی تھی اور سکولیوسس تھا تو یعنی اس سائیڈ کے مسلز سپاسٹک تھے تو اس کے لئے ہم لوگ جو ہے سپائن کے مسلز کو بھی بوٹاکس اور فینول انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں اور سپائن سیدھی ہو جائے لیکن ابھی اس کے لئے ہم ویٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ہمیں کچھ سجیسٹ کیا کہ آپ کیا سے اس کو ہنڈل کریں گی اس میں ہم نے اس طرح سے کیا کہ ان کے لئے ہم نے دبل شل سپائنل اورتھوسس دیزائن گر کے دیئے جس کا مقصہ کی کہ اس کو اسٹرنم سے انٹیریئر تو پوسٹیئر پریشر اپلائی کیا ہے اور دیچے پیلویس پہ ہم نے پوسٹیئر تو انٹیئر پریشر اپلائی کیا اور تھری پوائن پریشر سسٹم مینٹین کیا تاکہ ان کی جو سپائنل میں ایس کرو شیپ آ رہی تھی وہ اس کو سٹریٹ کیا جا سکے